گرطنطر دباس 26 دنوری یعنی ہمارے دیش کے سمدھان پر گرب کرنے کا دن لیکن اکثر 26 دنوری کے جوش امنگ اور گرب کے بیچ ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں اس شخص کو جس کی بدولت یہ دن آیا وہ شخص جس کی بدولت اس دیش کا مہان سمدھان سیار ہوا ہم آپ کو دکھائیں گے اس مہان آیا کی مہاگاہ تھا جو بھلے ہی دیش کے سمدھان پر جا کر ختم ہوتی ہو لیکن اس کا آگاز ہوتا ہے ایک مہان سنگھرش سے ہم لوگ کوئی عمر نہیں ہو جائیں گے پانی پینے سے لیکن ہمارا یہ قدم ثابت کرے گا کہ ہم لوگ بھی انسان ہمیں یہ ستھاند لاغو کرنا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی ویقت کی یوکیتہ اس کے جن کے انسان نہیں بلکہ اس کے گھڑوں سے تیہ ہوگی یہاں ہم ہندوستانی سماج کی نئی رچنا کریں گے جہاں نہ ہی جاتی بردھا ہوگی اور نہ ہی ورگ بھیج ہوگا ہمیں یہ ویجار اپنانا ہوگا کہ سبھی ویقتی سمان روپ سے پیدا ہوتے ہیں اور سبان روپ سے مرتے ہیں سال انیس سوکن پار مہار کا چاوڑ دار تالت ہزاروں ہتھوں تالات کا چنگوں میں پانی پانی خوند مر کر کلے کے نیچے اٹھا لیکن یہ سب پیاس کچھانے کے لیے نہیں تھا صدیوں تک جنہوں نے بھید بھاو کا کڑوہ گھوٹ بیا تھا وہ لوگ آج اس پانی کے ایک گھوٹ سے ہر کسیلے سواکتو مٹھا رہے تھے اس روز یہ چاپدار تالات سچوڑ روپوں کے لیے گنگا سیتھی زیادہ پانی خوند بیا تھا جنہیں اب تک صرف ترزکار ملا تھا اور اس گنگا مہار کی دھڑنی پر لانے والا ہمارے دیش کو ایک مہان سمیدھان دینے والے ڈاکٹر امبید کر ہمارے سماج پر لگی جھوہ جھوٹ کی کالک کو بٹانے والے بابا ساہر صدیوں سے تبہ کچھلے تبکے میں آپ سمبان کا بیچ بونے والے بھی ملاو کی داستان جتنی مہان ہے اتنی لبید لیکن اس داستان کا سب سے اہر پڑاو ہے چاپدار کالا وہ 1920 کا دور تھا جھوہ چھوٹ اور بھید پھاؤ پورے چھرم پر تھا اور ایسی ہی ایک نساز تھی یہ مہار کا چاپدار کالا اس طلاب سے گائے دھور تو پانی پی سکتے ہیں لیکن دریتوں کو پانی پینا تو دور اس کے پاس پڑکنا تک بنا اس پر پانی لینے کا ادھکار جو کانون سے ملا تھا لیکن جس پر عمل نہیں ہوتا تھا وہ انہوں نے عمل کروایا بابا صاحب آگے آگے سے اور ہزاروں لوگوں کا قاتلہ ان کے پیچھے چاپدار کالا پہنچ گیا اس کے بعد وہ ہوا جو اس سے پہلے ہندوستان کے دہاز میں کبھی نہیں ہوا تھا پہلی بار تبہ پچھلوں اور خیلدوں اپنا پھپ ڈرکتا دیا ہوتا اکین ہزار سال کا لگمت کا بھارتی ہے تماز کا جو پچھراپن تھا اس کو دور کرنے کی ایک خود بڑی شروعات اپیٹ کر خطاق سے ساتھ ہوتی ہے طلاب کا پانی پینا تو ایک شروعات بھٹ تھی اپیٹ کر ایک اور نئی کرانک کی کرنے والے تھے اور اس کے لیے ان کا اگلا چھتانہ تھا ناسک کا کالا رام بھر یہاں تلت مندر میں پرویش نہیں کر سکتے تھے لیکن اب اپیٹ کر نے اس گھپ رتھا کو مٹا دینے کا حیثہ کر لیا تھا وہ ہی کہتے تھے یہ مندر میں پرویش کرنے سے ہم امرنی ہونے والے ہمارے لیے کچھ خاص ملنے والا ہے ایسی بھی بات نہیں ہے اور مندر میں پرویش ہم نہیں کریں گے تو ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں لیکن مددہ یہ ہے کہ مندر میں پرویش کرنا یہ میرا حق ہے مندر میں پرویش کے لیے سختیہ کچھ شروع کیا دھرم پٹھے کے داروں نے مندر کے دروازے بند کر دیئے لیکن جو ہار جائے پھر وہ پیو راؤں انگیٹ کر کے ساتھ لڑ کر ہی سہی بابا صاحب نے وہ حق بھی حاصل کر لیا جس سے صدیوں سے دھرم کے نام پر ستائے کو بچے کالاپ کا پانی پینہ ہو یا مندر میں پرویش بابا صاحب کا یہ سنگھاش آنے والے سمیتے ہیں اندوستان کی تقدیز بدلنے والے سوال کہی ہے کہ آخر کیوں بابا صاحب اچانک اٹھ کھڑے ہوئے صدیوں سے ہو رہے انیہ کے خلاف اور اس کا جواب ہے ان کا بچپن وہ بچپن جس پہ ہر قدم پر بھیم کو محسوس ہوا کہ دنیا اسے اس کے گنوں سے نہیں بلکہ اس کے جنر سے تولتی ہے اور اسی بچپن میں بھیم نے کھائی اس سماج کو بدل ڈالنے کی قسم ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ ندی کنارے بال کٹوانے کے لئے گیا لیکن بال کٹنے والے نے اسے منا کر دیا وہ بھیس کے بال تو کٹ سکتا تھا لیکن اس کے نہیں یہی تھا چھوٹے بھیمہ کی زندگی کا پہلا سبب لیکن یہ تو بس شروعات تھی کو تاریک تھی چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیانوے مدھے پردیش کے انڈور شہر کے قریب مہو میں ہوا بھیمہ کا جن اس کے پتار گام جی سٹپال بریٹش فوج میں سوبیدار میجر تھے لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں خاص کر چھوٹے بھیمہ کی سکشہ پر خاص زور دیا لیکن جس سماج میں انسان کی پرک اس کے گنر سے نہیں بلکہ اس کی جاتی سے ہوتی ہو وہاں بھیمہ کے لئے سکشہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا ان کے بالکال کی بات ہے کہ ایک بار بیلگاری سے جا رہے تھے کسی ڈیسٹینیشن کے اوپا اور بلگاری والی کو پتہ لگیا کہ اے دلیت اس نے اتار دیا تو اسکول میں بھی جیسے کوئی پیچھے بیٹھنا پڑتا تھا نل کی ٹوٹی کوئی اور کھولتا تھا تب پاڑی پیچھے تھے دھیما کو کئی بار کلاس سے باہر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا کئی بار پیاسا رہنا پڑتا یہاں تک کہ انہیں سنسکر بھی نہیں لینے دی گئے کیونکہ کوئی شکشت انہیں دیوتاؤں کی بھاشا کیسے سکھا سکتا تھا لیکن سب ایسے نہیں تھے بھیما کے ایک دہمند شکشک مہادیو امبیٹ کر انہیں ہمیشہ آگے بڑھنے کی پریڑ نہ دیتے یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے بھیم راو کے نام کے آگے سکفال ہٹا کر اپنا سردیو امبیٹ کر دے دیا اور یہی سے بھیما کا نام پڑھا بھیم راو امبیٹ کر 1907 میں میٹرک کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد بھیم راو نے ممبئی کے ایلسنسٹون کالج میں داخلہ لے لیا وہ ایسا کرنے والے پہلے جنرک شادل تھے 1912 میں ڈگری پوری کرنے کے بعد امبیٹ کر کے جیبن میں سب سے اہم مون آیا اس بار ان کی مدد کے لیے آگے آئے بروڑا کے راجہ سیا جی راو جتے ہیں بروڑا نرش ان کی مدد کی بھی آگے پھر سے بروڑا نرش میں تب تاؤنفال نے ماشن دیا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی اچھوٹ لڑکا مل جائے گا لڑکا لڑکی مل جائے گی لڑکا وشش روک سے جو کی ہمہار ہو تو اس کو میں پردیش بھیجنے کے لیے تیار ہوں انیس سو تیرہ تک آتے آتے بھمراو نے بروڑا ریاست کی سکولرشپ پر امریکہ کی کولومبیا یونیورسٹی میں داکلہ لے لیا بھمراو کے لیے یہی پڑھائی اب ان کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والی تھی بابا صاحب نے سمویدھان تو اس دیش کو دے دیا لیکن ایک نئی کرانتی لانے کے پہلے ہی انہیں روک دیا گیا اور اس کی بعد شروع ہوئی ایک ایسی لڑائی جسے پورے ہندوستان کی سوچ کو ہلا کر دیا بابا صاحب کی صحت کرتی جا رہی تھی وہ اب راج نیتی سے زیادہ پھیتھاو چھوہ چھوٹ اور سوشل کو ہی جر سے اکھاڑ پھیکٹنے کا نیا تانہ بانا بل رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے چنا ایک بہت کانسی کاری راستہ دھرم پریبرتن کا راستہ ہندو دھرم کی سیماؤں سے جب مہو بھنگ ہوتا ہے تو وہ باقی دھرموں کا اجن کرتے ہیں وہ امرسطر بھی جاتے ہیں اور باند مندر جا کر وہاں پرسطیق دھرم کے بارے میں بھی جانکاری کٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی دھرموں کا بھی ایک جن کرتے ہیں اور آخیر میں انہوں نے لگتا ہے کہ بہت دھرم میں ایک ایسا دھرم ہے یہاں پر ان کو جو سمانتا کا تکتو ہے وہ سب سے پرول روپ میں ہے آگرکار چودھا اکٹوبر انیس سو چھٹپن کا وہ دن بھی آ گیا جب بابا صاحب نے بہت دھرم کو سویکار کر دیا ان کے ساتھ پورے پانچ لاکھ لوگوں نے بہت دھرم کو برہن کیا پورے دیش میں بابا صاحب کے اس قدم سے کھل بلی مچ گئے لیکن یہ صرف دھرم پریبارتن نہیں تھا بلکہ اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ایک کتھوڑ قدم تھا اگر ہم ہر ایک آدمی کو ماملی حق دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہندو دھرم میں رہ کے وہ ملنے والا نہیں ہے اس کے لیے دھرم چھوڑ کے باہر جانا پڑے گا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے جیون کا اوٹیش پورا ہو گیا تھا تین ہزار سال سے گھنگھوڑ نین میں سوئے سماج کو چھک جور کر اٹھانے کے بعد بابا صاحب نے 6 دسمبر 1956 کو اس دنیا کو الپیدہ کہہ دیا ان کے انتیم سنسکار میں لوگوں کی بھیڑ ممبئی کی سڑکوں پر امڑ آئے پورے بہت ریتی ریواز سے ان کا انتیم سنسکار کیا گیا اور ان کی چتا کو ساکشی مان کر 10 لاکھ نائیٹ لوگوں نے بہت دھرم کو سویکار کیا صدیوں کے گلامی کے بعد ہندوستان آزاد تو ہو گیا لیکن آزادی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے سنبیدھان تیار کرنے کی چنوٹی اب سامنے تھی اور اس سنوٹی کو سویکار کیا بابا صاحب امڈیٹ کر لے میں یہاں پر سنبیدھان کی اچھائیاں گناانے نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سنبیدھان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو وہ انتتہ برا ثابت ہوگا اگر اسے استعمال ملانے والے لوگ برے ہوگی اور سنبیدھان کتنا بھی برا کیوں نہ ہو وہ انتتہ اچھا ثابت ہوگا اگر اسے استعمال ملانے والے لوگ اچھے دیش کو مہان سمبیدھان سوپتے سمیں بابا صاحب نے یہی کہا تھا اور سچ ہی کہا تھا کیونکہ دیش کو نیا طاقتور اور مہان سمبیدھان دینے کے لیے بابا صاحب نے دن راہ دے کیا تھا انہوں نے لوگتنسو کو مصبوط بنایا تو ناغریکوں کی آدادی کا بھی پورا خیال رکھا دھاروک سوطندرتا کو بختہ بنایا تو چھوہ جھوٹ اور بھید ہاؤ جیسی پورائیوں کو نشٹ کرنے کے لیے قانون بھی بنایا اتنا ہی نہیں صدیوں سے تبے کچھلے لوگوں کو آگے لانے کے لیے آرکشن کی دیدت پھنے کی تو آپ کسی وقت کی کامیابی یا ناکامیابی اس بات سے تولیے کہ وہ سماج ان کو کہاں پر رکھتا ہے بھارتی دلیت یا بھارتی ونچیت اور پیشے ورد کے لوگ اگر آج ہم بیٹ کر کو اپنے سر پر بیٹھاتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ان سارے لوگوں کی بہتری کے لیے بھلائی کے لیے ہم نے کتنا بڑا کام کیا اور یہ بڑا کام صرف دلیتوں اور پیشنوں کے لیے نہیں بابا صاحب نے صرف دلیتوں کا ہی نہیں بلکہ ہر غریب ہندوستانی کا سمیدھان میں خیال رکھا آج ہندوستان کے ایک سو اکیس کروڑ لوگوں کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کا مہان سمیدھان اور اس سمیدھان کے ہر بننے پر چھلکتی ہے بابا صاحب کی عادلیت اور دور درشتہ مجھے